بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر جوانو اور خمارانو آج میں آج جو ہمارا لیکچر ہونے والا ہے اس میں ہم جو آپ کے سیکنڈ ڈیئر کورس کا چپٹر نمبر ترٹین ہے یعنی کہ الیکٹرومیگنٹیزم اس کو ہم شروع کرنے والے ہیں تو چلے جی without wasting any more time سٹارٹ کرتے ہیں اور آج چوٹا سا لیکچر ہونے والا ہے جس میں ہم صرف اس کی بیسکس کو سمجھیں گے ٹھیک ہو گیا تو جی جوانو تو دیکھیں فیزکس کی وہ شاہ جس میں ہم الیکٹرومیگنٹس کو سمجھتے ہیں کس چیز کو سمجھتے ہیں جی الیکٹرومیگنٹس کو ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ الیکٹرومیگنٹ جو ہے کس بلا کا نام ہے ٹھیک ہے دیکھیں میکنٹ یعنی کہ مقناطیس اس کے ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں ایک ہے جی پرمننٹ میکنٹ اور ایک کو ہم کہتے ہیں الیکٹرومیگنٹ so let me call this number one let me call this number two ٹھیک ہے اب پرمننٹ میکنٹ تو آپ کو پتا ہے اس کا ایک نارت پول ایک اس کا ساؤت پول ٹھیک ہو گیا اور currently this is not under our discussion اس کو ہم discuss ابھی نہیں کرنے والے ٹھیک ہو گیا اس کو ہم discuss کریں گے انشاءاللہ سے جب میں چپٹر نمبر 16 آپ کے کورس کا اپلوڈ کروں گا جو کہہ جی physics of solids کونسا جی physics of solids solids تو وہاں پر ہم کیا کریں گے جی وہاں پر ہم solids کی mechanical properties اور electrical properties اور ساتھ میں magnetic properties سمجھیں گے جس میں paramagnetic dia اور pharaoh magnetic اور پھر magnetic field of the earth کیسے بنتا ہے وغیرہ یہ چیزہ ہم ادھر سمجھیں گے جو کہ permanent magnet ہے ٹھیک ہو گیا ہمارا جو discussion ہے وہ ہے جی electromagnet کا ٹھیک ہے تو electromagnet کیسے کہتے ہیں every current carrying wire is an electromagnet ہر ایک current carrying wire جو ہے اپنے round ایک field create کرتا ہے اور وہ magnetic field ہی ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا رائٹ اچھا تو اگر میں sum up کروں کہ یعنی کہ magnet بنتا کیوں ہے تو یاد رکھئے گا یہاں پر میں نے پہلے سے لکھ رکھا ہے جو کہ important بات ہے وہ ہے کہ the origin of a magnetic field is a moving charged particle جب کوئی charged particle static ہو تو اس کے round electric field جنم لیتا ہے ٹھیک ہو گیا اور اگر اس کا mass ہے gravitational field بھی ہوگا لیکن عموما ہمارے پاس charge particle کے masses اتنے کم ہوتے کہ اس کا gravitational field ہم ignore کر دیتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا آج تک ہمارے پاس ایسا کوئی particle ہے نہیں جس کا charge ہو اور mass نہ ہو لیکن mass کی property نہ ہو تو ہمارے پاس جتنے بھی particles ہیں یعنی کی charged particles ہیں ان کا کچھ نہ کچھ mass ہے جس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ ان کی gravitational effects ہوں لیکن وہ for all practical intent purposes وہ اتنا ہوتا ہے gravitational field کے almost نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے تو ہمارے ہم اسے ignore کر دیتے ہیں جب ہمارے پاس ایک static charged particle ہو تو اس کے round سرف electric field ہو گا کیا ہو گا جی electric field اگر تو ایک static charged particle ہو ٹھیک ہو گیا تو اس کے round electric field پہلتا ہے 3D میں that we denote by this letter ٹھیک ہو گیا right electric field intensity لیکن اگر تو وہ motion میں آ جائے یعنی کہ charged particle بھی اور وہ motion میں ہو is this clear magnetic field is this clear تو electric field کے ساتھ magnetic field بھی اب جنم لے گا تو ہم بڑے simply کہہ سکتے ہیں کہ every moving charge particle along with charge itself is a tiny magnet یعنی کہ ہمارے atoms کے اندر موجود جو electrons ہیں جو charged particles ہیں تو وہ continuously motion میں ہیں تو یاد رکھے گا electron along with a charge can also be regarded as a tiny magnet because it is a moving charge particle اب ایک moving charge particle کے around magnetic field create کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا لیکن that's another discussion آپ کو پتا ہو نا چاہیے اور پھر اس کی بھی reason میں اگر ہم جائیں گے کہ changing magnetic field electric field کیوں create کرتا ہے تو اس کی جو reason ہی ہے وہ پھر جاتی ہے کدھر وہ پھر اس کی roots جاتے ہیں special theory of relativity میں ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ سے اس کے اوپر ایک lecture کریں گے ٹھیک جی lawrence land contraction and other چیز جو اس کے دیٹیل کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو فیل حال کے لیے وہ discussion ہم end کرتے ہیں because صرف آپ کو اتنا بتانا تھا کہ یہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور یہ کسا کدھر جا رہا ہے تو let's come back to the topic so static charge particle کے round صرف electric field لیکن movie charging particle around magnetic field بھی create ho magnetic field just like electric field is a vector quantity right اور magnetic field کو ب cd note کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب moving charge particle کے اندر بھی motion ہے وہ دو طریقوں سکتی ہے چارج particle اور non uniform motion بھی کر سکتا ہے تو اگر میں اس کو مزید categorize کروں کہ motion جو ہے یعنی کہ یہ دو طریقوں سے ہو سکتی ہے ایک آپ کے پاس ہو سکتا ہے کیا ایک ہو سکتا ہے uniform motion is this clear right یعنی کہ اس کی velocity کیا ہو یا speed کیا ہو constant ہو تو آپ کے پاس اس کے اندر کسی قسم کا acceleration نہ ہو یعنی non accelerated motion دوسرا ہو ہوسکتا ہے non uniform motion اور ان simple words آپ کہہ سکتے ہو accelerated motion ٹھیک ہو گیا اب accelerated motion میں آپ کے پاس کیا ہے کہ velocity جو ہے وہ constant نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو acceleration جو ہے وہ zero نہیں ہو گا ٹھیک ہو گیا تو دونوں ہی case میں magnetic بنے گا بچ صرف فرق یہ ہے کہ جب ایک charge particle uniformly move کرتا ہے تو اس کے round magnetic field اور electric field دونوں ہوتے ہیں لیکن جب وہ accelerated motion کرتا ہے تو اس کے round electric اور magnetic fields space کے طرح propagate کرنا شروع کر جاتے ہیں اور اس space کے طرح propagation کرنے والے electric اور magnetic field کو ہم کہتے ہیں electromagnetic waves رائعنی کے light is also a part of electromagnetic spectrum تو آپ کو یہ بھی فرق پتا ہو نا چاہیے ٹھیک ہو گیا تو a uniformly moving charge will create magnetic field around it and electric field تو ایسی یہ charge particle ہے but the accelerated moving charge particle will not only create electric and magnetic field around it rather that electric and magnetic field will propagate through space in the form of electromagnetic waves tick ہو گیا تو یہ آپ کو clarity آگئی ہے اچھا یہ بھی آپ کے پاس clarity ہو گئی ہے اب ہم آگے جاتے ہیں next is کی طرف واپس آتے ہیں جی electromagnet کی طرف تو every current carrying is a magnet کون سا magnet elektromagnet تو اگر میں ایک straight current carrying wire لوں اور یاد رکھئے گا یہاں پر ہمارے پاس دو طرح کے currents ہیں ایک ہمارے پاس ہے جی conventional current that is due to the flow of positive charge دوسرا ہمارے پاس ہے electric current that is due to the flow of negative charge تو current use کر رہا ہوں conventional current ہے جب تک میں اپنی زبان سے electric current کا لفظ نہ ادا کروں تب تک آپ نے دماغ میں assume کرنا ہے کہ سر بات conventional current کی کر رہے ہے رائیٹ because دونوں کی magnetic field کی directions کے لئے rules جو ہیں وہ تو اس میں آپ نے بہت ہی careful رہ اگر میں آپ سے کہوں کہ میرے پاس long straight current carrying wire ہے اور اس کے اندر current flow کر رہا ہے کچھ اس direction میں ٹھیک ہو گیا جی رائیٹ سو magnetic field کی direction کیا ہوگی تو اس کی magnetic field کی direction ہے یعنی کہ long straight current carrying وائر کی جو magnetic field کی direction ہے وہ اس permanent magnetic field سے بہت different ہے اس کا north اور south نہیں بنتا وہ curling magnetic field ہوتا ہے ٹھیک ہے جی and again پھر سے میں کہ رہا ہوں جب میں صرف current ہوں تو conventional current ہوگا ٹھیک ہو گیا بچے اس کی direction کو معلوم کرنے ہمارے پاس رول ہے جسے ہم کہتے right hand rule سادھ الفاظ میں یا پھر ہم اسے right hand thumb rule بھی کہہ دیتے ہیں بعض وقت اس کو right hand grip rule بھی کہا جاتا ہے لیکن grip rule ہم solen night کے لئے use کریں گے link جس کے اوپر already lecture ہو چکا ہوا ہے so thumb in the direction of the current right hand thumb rule that is used to find out the direction of a magnetic field around long straight current carrying wire let me say it again right hand thumb rule is used to find out the direction of the magnetic field around a long straight current carrying wire so place the thumb of your right hand in the direction of the current and curl your fingers around it now the field so how will come in the direction of the current and curling fingers so here into the board out of the board so this to 3D image to this this right right so here the magnetic field lines are like this here they are like this here are like this and here they are like this is clear so thumb in the direction of the current and curling fingers this you can represent the current fingers that you have long straight current carrying wire and this current current and curling fingers here into the board and out of the board so you can do the the board we represent cross cross here you have to do because this is our work is our two chapters we will use into the board cross and out of the board dot is direction into the board cross use and the direction out of the board is the dot use imagine an arrow arrow when you can see a arrow if I draw here then it will you go across cross and if it is clear this is towards you if it is towards you here you and it will see it you go کو ایک ڈاٹ کی طرح نظر آئے گا ٹھیک ہو گیا اس کو آپ ایسے آسانی سے دماغ میں بٹا سکتے ہو ٹھیک ہو گیا تو اسی چیز کو ایسے بھی ریپریزنٹ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تو ہمارے پاس ہوا رائٹ ہینڈ تھم رول فر دیریکشن آف دا کرنٹ سوری فر دیریکشن آف دا مینٹک فیلڈ اراؤنڈ 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 کے ایلکٹرک کرنٹ ہے یعنی کہ flow due to the flow of negative charges تو یاد رکھیے گا پھر بھی آپ نے کم رولی یوز کرنا ہے لیکن رائٹ ہینڈ والا نہیں لیفٹ ہینڈ تم رول بس صرف یہ فرق ہے ٹھیک ہے تو سمپل بات ہے فر دا کنونشنل کرنٹ فر دا دیریکشن آف مینٹک فیلڈ دیریکشن آف بی رائٹ فور کنونشنل کرنٹ ٹھیک ہو گیا we use what we use right hand thumb rule ٹھیک ہو گیا بچے right اس کو grip rule بھی کہہ دیتے ہیں normally یعنی کہ بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ thumb کیا شو کرتے ہیں اور یہ curling fingers کیا شو کرتے ہیں تو اب اس کو سادہ الفاظ میں right hand rule کہہ دیتے ہو ٹھیک ہو گیا اچھا اور اگر تو اس کی جگہ میں کنونشنل کرنٹ کی جگہ صرف و صرف electric current لگ دوں یعنی کہ یہاں پر اگر electric current میں لگ دوں یعنی کہ flow due to the positive negative charges electric current تو پھر right hand thumb rule کی بجائے left hand thumb rule use کرنا پڑے گا یعنی کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہی current carrying wire ہے جس کے اندر current کچھ اس طرح سے flow کر رہا ہے لیکن اب آپ سے کہوں کہ یہ کنونشنل کرنٹ نہیں بلکہ کونسا کرنٹ ہے electric current ہے ٹھیک ہو گیا تو electric current کے لیے پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا place the thumb of your left hand in the direction of the current and the curling fingers gives you the direction of the magnetic field تو دیکھیں یہاں پر out of the board یہاں پر into the board تو یہ آپ کے پاس یہ الٹا ہو جائے گا right یہی چیز آپ کے پاس الٹی ہو جانی ہے the magnetic field is going to now look something like this ٹھیک ہو گیا کہ دیکھیں یہ arrows اب یہاں سے باہر کی طرف نکل رہے ہیں اور یہاں پر into the board جا رہے ہیں right the same آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے اگر اس طرح represent کرنا چاہتے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ straight electric current carrying wire ہے تو آپ دیکھو گے کہ thumb of the left hand in the direction of the current and curling fingers تو یہاں پر out of the board ہے اور پھر یہاں پر into the board ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یعنی کہ ادھر دیکھ لیں thumb left hand میں رہا ہے thumb in the direction of the current into the board and out of the board تو آپ کے پاس یہ ادھر آ جائے گا وہ ادھر چلا جائے گا یعنی کہ یہاں پر میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں نے اب dots لکھنے ہیں right اور یہاں پر میں نے crosses لکھنے ہیں ٹھیک ہو گیا بچھے right تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ بہت important point ہے سو یہ آج ہمارے لیے بہت important points ہو گئے electromagnetism کے لیے direction کا آپ نے خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ابھی topic نہیں ہے ہمارا topic electromagnets کا ہے اور اسی کو ہم آگے پرسو کرنے والے ہیں ٹھیک ہو گیا سو بچے ملتے ہیں next lecture میں تب تک کے لیے بچے خدا پامان ہمارا